نمشہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس سٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چار مئی دوہزار چوبیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر کے ضرور چاہیے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویس کی لاسٹ دے آپ سے قوشن پوچھا گیا تھا ریسینٹلی وچ انڈین کمپنی سائنڈ اینڈ ایم او یو ویڈ نورویجین فرم ٹو ایمپلیمنٹ فلوٹنگ سولر پاور ٹیکلوجی انڈیا تو حالی میں کس بھارتی کمپنی نے بھارت میں فلوٹنگ سور ارجا پردیوگکی کو لاغو کرنے کے لیے نورویجین فرم کے ساتھ ایک سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر کیا ہے تو یہ کیا ہے این ایچ پی سی نے یہ ہائیڈرو پاور سے ریلیٹڈ ایک بھارت سرکار کے انترگت آنے والی ایک کمپنی ہے جس نے یہاں پر سائن کیا ہے اب آج کے کرنے ڈیفیر کی بات کریں تو پہلا کوشن ہے تو اکیسوی ایشی آئی انڈر ٹونٹی ایتھلیٹک چیمپنسپ میں کل پدک انتیس پدک جیت کر بھارت نے کونسا استان حاصل کیا ہے تو بھارت نے یہاں پر تھرڈ استان حاصل کیا ہے اب انڈر ٹونٹی ایتھلیٹک چیمپنسپ میں دھیان رکھے گا اس میں پہلا پوزیشن چائنہ نے دوسری پوزیشن چاپان نے حاصل کی اور تیسری پوزیشن بھارت کو یہاں پر ملی ہے بھارت نے یہاں پر ٹونٹی نائن میڈلز جیتے ہیں جن میں سیون تھے گولڈ میڈل الیون تھے سیلور میڈل اور الیون تھے برانج میڈل اگر انڈر ٹونٹی ایتھلیٹک چیمپنسپ کی بات کریں تو اسے اورگنائز کرایا گیا تھا اپریل کے منت میں یو اے ای میں دھیان رکھے گا اور اگر بات کریں یہ کونسا سنسکرن تھا تو اکیسوے نمبر کا یہ ٹونٹی فرسٹ نمبر کا یہ سنسکرن تھا پہلی بار اس کو نائنٹین ایٹی سکس میں اورگنائز کرایا گیا تھا یہاں پر میں نے سارے نام دے دیا ہیں جنہوں نے میڈل سے یہاں پر جیتے ہیں اب اسپورٹس ریلیٹڈ جو کرنڈ فرس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کشن پڑھ لیا دوسرا انڈیا جس نے یہاں پر آرچری ورڈ کپ اسٹیج ون میں یہاں پر ساؤتھ کوریا کو ہرا کر یہاں گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور اس کو اورگنائز کہاں کرایا جا رہا ہے چائنہ میں اورگنائز کرایا جا رہا ہے حرشت کمار جنہوں نے ہیمر تھو میں انڈر ٹونٹی ایشن ایتلیٹک چیمپنسپ میں گولڈ میڈل جیتا یہ ہیمر تھو میں لگ بک پہلے پلیئر ہے جو کی فیمس ہو رہے ہیں اس لئے ان کا نام یاد رکھنا ہے مد پردیش کی جو پیرا پیرا کونکر ہے پراشی یادو ان کے دوارہ دو گولڈ میڈل جیت لیے گئے اے سی سی پیرا کون ایشن چیمپنسپ ٹونٹی 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 فور میں اور بھارت کی جو سیونٹین اوہر ایئر اوڈ گرینڈ ماسٹر نے ہے ڈی گو کیس ان کے دوارہ کینڈیڈیٹ چیس ٹونٹی کو جیتا گیا اور انہوں نے اس میں ریکارڈ بنا دیا ہے ابھی تک کسی بھارتی نے کینڈیڈیٹ چیس ٹونٹی کو نہیں جیتا تھا بسکیک کرگستان میں ارگنائز کرایا جا رہا ہے ایشن ایشن ریسلنگ چیمپنسپ اور کارلو سیس جنہوں نے آسٹریلین گرینڈ پکس جو کی کاروں کی ریس ہے اس کو جیت لیا اگلا کشن who has been appointed as the new director in ڈی پی آئی آئی ٹی تو ڈی پی آئی آئی ٹی کے نئے ندیشک کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے انصر ہوگا یہ نیوکت کیا گیا ہے پرتیما سنگھ کو کس کو پرتیما سنگھ کو پرتیما سنگھ کو دیپارٹمنٹ آف انڈسٹریل پولیسی اینڈ پرموشن جو کی منسٹری آف کومرس کے انترگت آتا ہے اس کا یہاں پر ان کو ڈیریکٹر نیوکت کیا گیا ہے پرتیما سنگھ دھیان رکھے گا 2009 بیچ کی انڈین ریونیو سرویس کی یہ آفیسر ہے اب اپوائنٹمنٹس ریلیٹڈ جو کوشنس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا پرائیم منسٹر جو ڈیپٹی پرائیم منسٹر کون بن گئے ہیں پاکستان کے تو اسک دھر بنے ہیں نرسنگ پنچم یادو یہ چیئرمن بنائے گئے ہیں ایتلیٹک کمیشن کے لیے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا میں اور ایشن بینک ایشن بینک کے ایم ڈی اور سی او امیتاب چودری بنے ہیں اسائن بولٹ ان کو آئی سی سی مینس 2020 ورلڈ کپ کا اوفیشل برینڈ امبیزڈن نیوکت کر دیا گیا ان کے ساتھ ساتھ یووراس سنگ اور کرس گیل کو بھی نیوکت کیا گیا ہے پپوان یوگینی نے پہلی بار کسی بھارتیے کو یہاں پر ڈیفنس ایڈوائزر بنایا ہے جس کا نام ایڈیسن ناپیو ہے اگر آپ کو ایبوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن ووکس میں لنک ہے وہاں سے ایبوک پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوشن ہو ریسنٹلی ٹک اور ایز دا وائز چیف آف دا انڈیا نیوی تو حالی میں بھارتیے نوسینا کے اپ پرمک کا پدبھار کس نے سمحالا تو بھارتیے نوسینا کے اپ پرمک کا پدبھار کرشنا سوامی ناثن نے سمحالا ہے کس نے کرشنا سوامی ناثن پہلا آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے یہ وائز ایڈمیرل ہے جو کرشنا سوامی ناثن انہوں نے وائز چیف ہمارے نیویل سٹاف میں پدبھ سمحال لیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہو واز ریسنٹلی اوارڈیڈ دا ٹائٹل آف گرینڈ ماسٹر بائی دا انٹرنیشنل چیس فیڈریشن تو حالی میں انتراسٹیہ سترنج مہا سنگ دوارہ گرینڈ ماسٹر کی اپادی کسے پردان کی گئی تو ابھی حالی میں گرینڈ ماسٹر کی اپادی کس کو وائزالی رمیز بابو کو یہاں پر دی گئی ہے یا آر پرگیانندہ کی سسٹر ہے ان کو یہاں پر انہوں نے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی گرینڈ ماسٹر کی اس کو تو اپروف بہت پہلے کر دیا تھا لیکن انٹرنیشنل چیس فیڈریشن نے ابھی ریسنٹلی میں ان کو یہ اوارڈ دیا ہے اور ساتھ ساتھ ویسالی تیسری وومن بن چکی ہیں جو کی گرینڈ ماسٹر کا طبقہ پرابت کر پائی ہے ان سے پہلے کونے روحمپی اور ہری کا درونہ والی سامل ہے اب تیسری کون ہو گئی ویسالی رمیش بابو ہو چکی ہے اگلا کوشن نیم نا انڈین فارسٹ ایکٹیویسٹ فرام چھتیزگر ہو ہیز بین سیلیکٹڈ فور دا گولڈ مین انوائرمنٹ اوارڈ ٹوینٹی ٹوینٹی فور تو چھتیزگر کے اس بھارتی ون کارکرتا کا نام بتائیے جنہیں گولڈ مین پریورن پرسکار دوہزار چوبیس سے چوبیس کے لیے چنا گیا ہے تو ان کا نام ہے کیا آنسر ہوگا ان کا نام آلوک شکلہ ہے آلوک شکلہ آلوک شکلہ اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو دیا گیا ٹوٹل سات لوگوں کو یہاں پر سیلیکٹ کیا گیا جن میں ایک نام بہت امپورٹنٹ ہے جو آلوک شکلہ کا ہے یہ چھتیزگر سے بلانگ کرتے ہیں اور چھتیزگر میں ان کے جو پرفارمنس ہے ان کا جو پرفارمنس ہے جنہوں نے جنہوں نے فورس کو بچانے میں وہاں کی جو وہاں کی جو فورس کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں ان کو بچانے کے لیے انہوں نے کئی سمیتیاں بنائی ہیں کئی آندولن کیے جس کی وجہ سے ان کو یہ آنر پرابت ہوا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن تو حالی میں کس راج سرکار نے بابا رام دیو ان کے سوامیت والی پتنجلی آئیوروید اور دیوے فارمیسی کے چودہ اتپادوں کا لائسنس رد کر دیا تو بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی جو کہاں پر ہے اس کا مین ہیڈ کوئٹر دہرہ دون میں ہے اور یہ دہرہ دون اتراخند کی کیپٹل ہے تو اتراخند نہیں یہاں پر اب ان کے چودہ پروڈکٹ کی جو لائسنس ہے وہ یہاں پر کینسل کر دیا ہے پتنجلی کافی چڑچاؤ میں رہا ان کے بھرامک جو ان کا بھرامک پرچار ہوتا ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ نے ٹپنی کی ساتھ ساتھ ان کو اس بھرامک جو ان کا پرچار ہے اس کو روکنے کی بھی بات کہی ہے اور اتراخند گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی میں ان کے سپریم کورٹ جو فائل کی گئی تھی کیسز اس کی وجہ سے ان کے پروڈکٹس کو یہاں پر لائسنس کیا گیا پتنجلی پتنجلی بابا رام دیو اس کے فاؤنڈر ہیں منیجنگ ڈائریکٹر آچار بالک کرشنا ہے دوہزار چھے میں اسے اسٹیبلس کیا گیا تھا انڈیا آئیورویدہ سے ریلیٹیڈ یہ کمپنی ہے حریدوار میں اس کا ہیڈ کوئیٹر ہے اگلا کوششن وچ آئیئیٹی وز آوارڈڈ آ پیٹنٹ بائی گورنمنٹ آف انڈیا آن انڈیجینی ایسلی ڈیولپڈ کمپیکٹ انورٹر تو بھارہ سرکار نے سودیسی روپ سے وکست کمپیکٹ انورٹر پر کس آئیئیٹی کو پیٹنٹ پردان کر دیا ہے کمپیکٹ انورٹر کے لیے آئیئیٹی پٹنا کو بھارہ سرکار نے پیٹنٹ دے دیا ہے جس سے کی جو جو ایسا انورٹر لائٹ ویٹ انورٹ یہ ڈیولپ کر سکیں انڈیجینی جس کو آسانی سے دوسری جگہ پورٹ کرایا جا سکے تو اسی لیے آئیئیٹی پٹنا کو یہاں پر کوپی رائیٹ مل چکا اگلے بیس سال تک اب یہ ہاں پر کمرشیل اس کو اپنے نام سے کمپنیز کو بیش سکتے ہیں یا سنستھاؤں کو بیش سکتے ہیں آئیٹی پٹنا کو یہاں پیٹنٹ مل چکا ہے اگلا کوشن تو اپریل اور مئی کے مہینے میں جنگلوں میں بھیسڑ آگ لگی ہو یہ کسی راج میں جس کو نینتی کرنے کے لیے بھارت کی وائیو سینہ اور ساتھ سینہ بھی آگے آ چکی ہے تو ابھی یہاں پر اترا کھنڈ میں جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے جس کو روکنے کے لیے جو فائر فائٹرز ہیں وہ تو لگے ہی ہوئے تھے لیکن اب ساتھ ساتھ انڈیان آرمی کے جو پر سنس کو بھی یہاں پر ڈیپلائی کیا گیا ہے جس سے آگ کو روکا جا سکے اترا کھنڈ جس کے چیف منسٹر ہے پشکر سنگھ دھامی اور یہاں کے گورنر گرمیت سنگھ ہے دہرہ دون ونٹر کی 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 گیر سیٹلائٹ آئیڈنٹیفائ مور دن 40 ایکٹیو فائر ان فارسٹ آف اترا خند تو کس انترس ایجنسی کے ایک و تیرہ اپ گرہ پر لگے موڈی سنسر نے اترا خند کے جنگلوں میں 40 سے ادھک جگہ پر جو سکری آگ ہے اس کی پہچان کی ہے تو یہ ناسا کا ناسا کا ناسا کا ایک پرکار کا اوبگرہ ہے جس میں موڈیز سنسر لگا ہوا ہے اور اسی نے ابھی جو اترا خند میں آگ ہے چالیس جگہ پر آگ بتائی ہے الگ جگہ پر ایکٹیو آگ پیلی ہوئی ہے ناسا دھیان رکھے گا موڈیز ناسا کا سیٹلائٹ سیٹلائٹ میں لگا ہوا ایک سنسر ہے ناسا کی بات کرنے تو امریکن سپیس ایجنسی ہے جس کی فل فرم ہے اور 1958 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا اور بل نیلسن اس سمیہ پر اس کے ایڈمی سٹریٹر ہے اگلا کوشن وین is دا ورل پریس فریڈم سیلیبریٹیڈ ایوری تو ویشو پریس سوطنترتا دیوست پرتیورس کب منایا جاتا ہے تو ویشو پریس سوطنترتا دیوست ہم ہر سال تین مئی کو اوبزر کرتے ہیں تین مئی کو ورل پریس فریڈم ڈے کے روپ میں اوبزر ہوتا ہے ورل پریس فریڈم دے جس کو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے دوارہ یہاں پر نائنٹی نائنٹی تھری میں اناؤنس کیا تھا تین مئی کو اور اس بار کا تھرٹی فس نمبر کا ہم جو ورل پریس فریڈم ڈے ہے اوبزر کر رہے ہیں اب لاس ڈے کے کرنٹ فیرس کو ریوائز کریں تو انڈیا جس نے یہاں پر گولڈ میڈل آرچ ڈی ورلڈ کف منس ریکاورنگ ایونٹ میں جیت لیا انڈیا اور کرویشیا کے بیچ میں 11 سیشن کی فورن آفیس کنسلٹیشن کی میٹنگ ہوئی جس کو نئی دلی میں آرگنائز کر آیا گیا ڈی آرڈیو کے دورہ سمارٹ مطلب سوپر سونک مسائل اسسسٹنٹ ریلیز آف ٹرپیڈو سسٹم کو یہاں پر یہاں پر ڈیولپ کیا گیا اور ابھی ریسنٹلی میں اس کو ڈیولپ کیا گیا اسی لئے چرچاؤ میرا ڈی آرڈیو کے دورہ ن ایچ پی سی لیمٹیڈ جس نے نورویجین فرم کے ساتھ سائن اپ کر لیا ہے جس سے اب فلوٹنگ سولر پاور ٹیکلوجی کو انڈیا میں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا لینڈنگ شپ یہ کیا ہے سیرہ مادرے ایک لینڈنگ شپ ہے جو کہ فلیپن سے بلونگ کرتا ہے اور ابھی ریسنٹلی میں چائنہ نے فلیپن سے کہا ہے کہ اس کو آپ ہٹا لیں چائنہ سی سے تو ابھی ریسنٹلی میں فلیپن نے منا کر دیا ہے نابار جس کو یہاں پر سینسن کر دیا گیا ہے کہ آپ ایویویشن کریں کہ کتنا ایمپیکٹ پڑا ہے جی آئی ٹیک پروڈکٹ کا جی آئی ٹیک ملنے کے بعد اور انڈونیشیا میں روانگ والکینو ہے اور انٹرنیشنل لیبر ڈے جس کو ہم فسٹ مئی کو ابزر کرتے ہیں اس کی تھیم انسیورنگ سیفٹی انڈ ہیلت ایٹ ورک ان اچینجنگ کلائیمیٹ رکھی گئی ہے آج کے قوز کی بات کریں تو آج کا قوز ہے تو انترانیشنل مہاستر بائی انٹرنیشنل چیس فیڈریشن تو انتراسٹی سترنج مہاستر دوارہ گرین ماسٹر کی اپادی ابھی حالی میں کسے دی گئی کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دنواد